موسیقی تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے لوگوں کے لیے حضرباد دکن ایک ایسا شہر ہے جہاں گزرے وقت میں حکمرانوں نے اپنی ایک الگ ہی پہچان بنائی تھی پھر وہ پہچان دولت کی ہو شہرت کی ہو یا پھر حکمرانی کی حضرباد دکن میں نظام کے دور حکمرانی اس لیے بھی یاد کی جاتی ہے کیونکہ ان کے دور حکمرانی میں ریاست حضرباد ایک دولت من ریاست تھی حضرباد دکن کے ساتھے نظام حضرت میر عثمانی خواب بہدر ایک ایسی شخصیت تھے جن کو ساری دنیا میں عزت کے نگاہ سے دیکھا جاتا تھا حضرت میر عثمانی خواب بہدر کے دور حکمرانی کے دور میں جب حضرباد دکن میں پچیس سال مکمل ہوئے یعنی جب ان کی حکومت کی سلور جبلی مناخد ہوئی تب انیس سو چھتیس عیسوی میں ملکہ وکٹوریا نے انہیں ایک پینٹنگ تحفے میں دی جو آج حیدر آباد کے ایک میوزیم میں محفوظ ہے کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی وہ واحد پینٹنگ ہے جو مختلف رنگوں سے نہیں بلکہ ہیرے جواہرہ سے تیار کی گئی ہے بعض آرٹ کے نمونے اپنی تخلیق کاروں کی وجہ سے اتنے نادر و نایاب ہو جاتے ہیں کہ کوئی بھی انہیں دنیا بھر کی دولت دے کر بھی خریدنے کو تیار ہو جاتا ہے دنیا بھر میں کئی نایاب پینٹنگز موجود ہیں لیکن اس پینٹنگ کی بات الگی ہے کیونکہ مختلف نمونوں سے پتھروں پر دیواروں پر کینویس کپڑے اور کانچ کی علاوہ دیگر کئی دھاتوں پر نقش و نگار اور پینٹنگز تو تیار کی گئی ہیں لیکن حیدرباد دکن کے ساتھ میں نظام میر عثمان علیخہ بہدر کی ایک ایسی پینٹنگ ہے جو مختلف ہیرے جواہرات کو پیس کر بنوائی گئی ہے اس پینٹنگ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پینٹنگ آئل پینٹ سے تیار نہیں کی گئی بلکہ یہ پینٹنگ ڈائمنڈ روبی ایمالورٹ کے علاوہ دیگر خیمتی کلرز اور ہیروں کو کرش کرتے ہوئے اس کا مٹریل تیار کیا گیا اور اسی کا استعمال کرتے ہوئے نایا پینٹنگ تیار کی گئی اس پینٹنگ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس پینٹنگ کو آپ جدھر سے بھی دیکھیں گے نظام دکن کی آنکھیں اور جوتیں آپ کی جانب ہی دکھائی دیں گے آپ جدھر سے بھی دیکھیں گے آپ کو ایسے لگے گا جیسے یہ پینٹنگ آپ ہی کی طرف دیکھ رہی ہے اور اس کا روح سیدھ ہے آپ ہی کی طرف ہے کوئن وکٹوریا کی جانب سے نظام دکن کو دی گئی یہ پینٹنگ دنیا کی وہ واحد پینٹنگ ہے جو صرف ہیر جواہرہ سے تیار کی گئی ہے آرٹ میں ہمیشہ سے انسان کی دلچسپی رہی ہے اور آرٹ کے شوقین اپنے شوق کی تکمیل کے لیے مہنگے سے مہنگے آرٹ خریدتے ہیں لیکن اس پینٹنگ کو دنیا کی مہنگی ترین پینٹنگ ہونے کا احزاز حاصل ہے جس کی شاید کوئی خیمت ہی نہ ہوئی کیونکہ یہ ایک بیش خیمت پینٹنگ ہے دنیا کی انڈر جو سب سے خیمتی پینٹنگ ہے وہ حضور نظام کی پینٹنگ ہے جو جو ہے انیس سو چھتیس میں کوئی نویکٹوریا نے بینڈنٹ کمپانی سے تیار کر کے نظام کو بھیجوائی تھی اصل میں نظام کی سلور جبلی انیس سو چھتیس میں تھی لیکن دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے وہ تخریب اس وقت محف کر دی گئی اور انیس سو چھتیس میں کی گئی لیکن اسی دن جس دن نظام کی سلور جبلی تھی نظام جو ہے حضور نظام میں نواب میں عثمان علیہ خان شاہی لبازے وطن کیے ہوئے تھے اور اس کے اوپر جو ہے کوئی نویکٹوریا نے ان کے لیے جو رائل روب بھیجا تھا وہ ریویوں انہوں پہ رہے ہوئے ہیں اور اس پر جو ہے اسٹار آف انڈیا کوئی نویکٹوریا کی طرف سے خطاب ملا تھا نائٹ کمانڈر اسٹار آف انڈیا کا بھیج بھی جو ہے ان کے رائل روب کے اوپر لگا ہوا ہے جو ہے آپ کے ڈائمنڈ روبی امرال پرن کیاٹس آئی سنیبار لیپس لازولی جو سخیمتی رنگ آئیس کے اندر استعمال کیے گئے ہیں تو ان کو کیا کیا گیا ہیروں کو روبی امرال کو کرش کر کے جو ہے اسٹیننگ کی گئی اس سے تیار کی ہوئی پینٹنگ ہے موسیقی 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 موسیقی